ہلالی صاحب سپریم کورٹ نے وکلا کو سیاسی جماعتوں کے قیادت سے ہدایت لینے کے لیے وقت دیا تھا نون لیگ پیپلز پارٹی اور جیو آئی نے الیکشن کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا تو اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت الیکشن جانے کے موڈ میں نہیں ہے تو اصل صورتحال کس طرح سے سامنے آئے گی آپ کس طرح سے دیکھ رہا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے وہ موڈ میں نہیں ہے وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے الیکشن ہو اور اگر ہو تو اپنے گھر میں ہو کہ جدر ان کو ووٹ ملے یہ لوگ یہ نوبت آگئی ہے کہ میں آنسلی باہر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا پروبلم کیا ہے نائنٹی ڈیز میں لکھا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے مگر کوئی کہتا ہے نہیں میں نہیں دیتا کیوں حکوم ہے نائنٹی ڈیز میں کرنا بلکل constitution میں لگایا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تیار نہیں ہے elections کے لئے کمال ہے you want to revise the constitution according to your feelings according to your take of the constitution یہ کس قسم کے لوگ ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس قسم کا time جو یہ حرام ہو رہا ہے در لوگوں کا ملک کا عدالتوں کا جدھر ایک ہزار millions of cases ہیں جن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے millions of لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں اپنے پنشنوں کے لئے جیسا وہ national bank کا case ہے بارہ سال سے لوگ مر رہے ہیں ان کو پنشن نہیں مل رہا ہے وہ سب کوئی نہیں دیکھتا وہ کچھ نہیں ہے there's nothing wrong with that اس قسم پہ splitting hairs اس قسم کے فیصلوں پہ یہ پوری قوم کو چونک رکھتے ہیں اور آپ لوگ اور ہم لوگ سب ڈیویٹ کرتے ہیں useless actions of theirs completely unnecessary تو کیا کہہ سکتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اور مجھے as citizens of Pakistan ہمیں پتا ہے کہ ہم elections 90 days کے اندر اندر elections ہونا چاہیے اب وہ governor کرتا ہے president کرتا ہے chief election commissioner کرتا ہے مجھے بتائیں کیا فرق ہے who announces the date بتائیں نا مجھے کیا فرق ہے accent میں فرق ہے لہجے میں فرق ہے کیا فرق کیا ہے constitutional duty ہے وہ مقرر نہیں ہو پا رہی ہے گورنر صاحب نہ کر چکے ہیں بہتر ٹھیک ہے کون کہہ رہے نہیں ہو رہا ہے گورنر صاحب کہتے ہیں میں نہیں فیصلہ کرتا میں نہیں کرنا چاہتا استیفہ دے کے ہٹ جاؤ بھئی ہم لوگ جب پہل ہمیں جب ایک order ملتا ہے اور ہم کہتے ہیں وہ order نہیں ہو سکتا ہے کتنے دفعے میں نے کہا i'm sorry i can't carry out the order اسوالی فیصلہ لینا چاہیے اس کے بعد اسی بعد چلیں چھوڑیں جی آپ چلیں سنتے ہیں what is the legal case حلالی صاحب اتنے بڑے مجمع کو لے کر ہائی کورٹ میں آنا یا چلیں اگر وہ خود ہی آ جاتے ہیں اپنے لیڈر کے پیچھے اس attitude کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں حکومت کی حمد کا مسئلہ ہے یا پھر writ کا failure کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا کنٹرول کرنے کے لئے دیکھئے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو ہے وہ آپ یا میں پورا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیوں یہ فکر ہے اس کو اس لئے یہ فکر ہے کہ آج میں نے دیکھا جیسے اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا کہ ڈیٹ آ جائے گا اور سپریم کورٹ نے وہ کر لیا ہے جو مریم بی بی نے کہا تھا ان کو نہیں کرنا چاہیے ڈیٹ فور ڈی الیکشن اس وقت اس دس منٹ باہر اناؤنسمنٹ آ رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو پکڑیں گے کیا کیا لوگوں کو کریں گے کریں گے کون کون سے گنڈے ہاتھ میں آئیں گے فیکٹ آف دو میٹر ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی بریک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ پروسیجرز کو استعمال کرتے ہیں ایک حتیار ہے اپنے اپنے اپوننٹ کے خلاف اس لئے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ادھر مار دیں گے لہذا اگر کراؤڈ ہو تو وہ نہیں کریں گے میرے سپورٹرز کو پولیس مارے گی مگر اگر ان کو پتا ہو کہ میری ادھر فالوئنگ ہے تو وہ نہیں کریں گے مجھے ادھر فالوئنگ ہے میں نے دیکھا ہے دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تین کسز تین کورٹس تین ججز ایک دن یہ کون کرتا ہے یہ کیسے آپ کا پروگرام ایسا بناتے ہیں جو پریکٹیکلی ایمپوسوبل ہے اگر ایسا پروگرام کیسے بناتا ہے ایک جج کو پھر آپ کہیں گے دائی بجے ایک appearance ہونا ہے تو آپ نے تین بجے بلایا ہے لہٰذا دس منٹ لگتا ہے آپ کے court کو پہنچنے ہے پندرہ منٹ لگے گا ادھر تو کچھ دیر کر دیں Is this how you do it? یہ اس قسم کی situation ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے یہ کر کیا رہے ہیں ایسے ایسے لجوم کے ساتھ جاتے ہیں courts میں بچنے کے لیے ادھر پہنچتے ہیں time نہیں ہوتا اور اب آپ دیکھئے اس کو بیل نکال دیا یہ توشا خانہ کا کیس مجھے آپ اس پہ آئیں گے کہ نہیں مگر میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ گھڑیوں کے ساتھ کچھ گھڑیوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے مگر گاڑیوں کو تو آپ لے جائیں نو پرابلم اگر آپ گاڑی لے جانا اور گھر میں خرید کے گھر پہ رکھنا چاہتے لے جائیں مگر گھڑی کے اجازت نہیں ہے نام لے لے سر سعودیوں کا پیسہ آپ نہیں آرام کر سکتے اپنے پیسے کو تو آپ لوٹ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کس قسم کی سٹینڈرڈز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کو میں کیا کروں فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ ایک پارٹی بتا دے مجھے جو ہر چیز کے لئے ایک رسیٹ دیتا ہے نہیں آئی کن سوئر نہیں دیتا ہے میں ادھر موجود تھا جب نہیں دیتے تھے اب یہ اس کو پکڑ کے اس کو ڈسکو ڈسکوالیفائی کر کے اس کو کرمینل بنانا چاہتے ہیں فورن فنڈنگ میں ارے بھائی دوسروں کو بھی تو پکڑو نہیں تو جب ایسا لور وکٹمائز کرتا ہے لوگوں کو تو میرا خیال میں یہ بات ہی کرنا ان سبجکس کے بارے میں منفیسلی انفیر اور جو انفیر ہے وہ اللیگل ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک اور اہم خبر یہ آئی کہ میسرز روت چائلڈ اور کمپنی کے ایک وفت نے گزشتہ دنوں وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر خزانہ ساغدار سے ملاقات کی اس ملاقات میں پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز اور پائیدار ترقی کی جانب گامزن اقتصادی بحالی کے ممکنہ روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا گیا اور وزیر خزانہ نے پاکستان کی معاشی خوشحالی کے لیے میسرز روت چائلڈ کے مصبت قراروں کو سراحہ ہے اس حوالے سے یہ بھی یاد رہے کہ روت چائلڈ ایک بڑے بینکنگ گروپ کی مالک اور سہہنیت کی حامی فیملی ہے جسکہ اسرائیل کے قیام میں مالی تابون کو آس تک یاد کیا جاتا ہے تازہ خبر یہ ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی معاشی ریٹنگ مستحکم سے منفی کر دی ہیں دونوں معاملات پر ہم ذرا کچھ گفتگو کر لیتے ہیں حیلالی صاحبی معیشت کے مزید غیر مستحکم ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن حکمران اتنے فکر مند نظر نہیں آتے جتنا انہیں ہونا چاہیے کیا وجہ ہے موڈیز رینکنگ اگر بات دیکھئے راسچائل جو ہے وہ ایک زائنسٹ ہے زائنسٹ وہ ہوتے ہیں جو اسرائیل کی فانڈیشن کے لیے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور وہ اگریسیو جوز ہوتے ہیں اور وہ ہیں لوگ جو اس وقت جا کے فلسطین میں فلسطینیوں کی زمین لیا ہے اب وہ کہتے ہیں پبلکلی ان کا زائنسٹ جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا نیتن یاہو وہ کہتا ہے ہمارے دو دشمن ہیں ایران اور پاکستان ایران کے ساتھ وہ ابھی کچھ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ان کا پاکستان میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ریسیو کیا اور ان کے ساتھ بیٹ کے پکچر میں پوز کیا اچھا اب ایک جویش زائنسٹ ادھر سے بائدہ وے انہوں نے پھر اپنا پلین لے کے لوگ کہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا اتنا یہ تھا کہ ان کے ساتھ بیٹ کے پوز کریں مجھے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھے ایک زائنسٹ انٹیٹی کی ایک ڈیلیگیشن اسوسیائیٹڈ تو جب میں نے انکوائری کی تو پتا چلا کہ شاید اتنا خطرناک بات نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت سارے پیسے لائے تھے ہمارے نیوکلیر ویپنز قرید نے وہ آئے اس لیے تھے کہ وہ ہیں فائننشل انیلیسٹ اور وہ اور دوسرے انیلیسٹ لائک لازرڈ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ملک ری شیڈیول کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیٹ کو یا اکانومی کو ری سٹرکچر کرنا چاہتے ہیں وہ آکے آپ کو ایڈوائز دیتے ہیں اور ان کے لیے آپ ایک کلائنٹ ہوتے ہیں اور ان کلائنٹ سے وہ پیسے لیتے ہیں اور ان ریٹرن آپ کو وہ ایڈوائز دیتے ہیں تو چلیے میرا یہ سوچنا کہ یہ غلط تھا ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کو نہیں ڈیڈرو ڈیٹ اور میں کہتا ہوں کہ شاید ان کو کچھ بینیفیٹ بھی ہوا ہوگا اس کانورسیشن کے ساتھ مگر انہوں نے یہ بتاتا کیا ہے رامین وہ چھوڑیے ہیں وہ کیوں یہ بتاتا یہ ہے کہ ایک ہنٹ مل رہا ہے آپ کو آئی ایم ایف سے کیوں آپ سمجھتے ہیں ایک ہفتہ دس دن گزر گیا ہے جب پرائیم منسٹر کہہ رہے تھے بس ابھی آرہا ہے ابھی آرہا ہے ابھی آرہا ہے اگریمنٹ ابھی تک نہیں ہوا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس لیے کہ آپ نے ایک اور چیز اگری کیا ہے ایم ایف کے ساتھ تیس روپیہ زیادہ بڑھے گا پیٹرول چار روپیہ زیادہ پر یونٹ بڑھے گا بجلی اور دو فیصد سودھ کا انکریس ہوگا آپ نے ابھی تک کیا نہیں ہے تو آپ سوچئے کیوں آپ کے پاس وہ ٹرانچ نہیں آیا ہے جب تک آپ یہ کریں گے وہ آپ کو ون پوائنٹ ون ملین دیں گے نہیں اور وہ بھی کافی نہیں ہے ایک اور بات ہے آپ نے کہا ہے دنیا کو کہ ہمارے دوست جو ہیں چائنہ سعودی اریبیا ье یو اے ای اور کون سا ہے غنر پکا ہے وہ ہمیں 6 سے 9 یومٹ دودھ دیں گے جیسے آپ ہمیں Maiی اس کے روز ہمге پورے پھر روگم کی نیچے آ جائیں گے اور ای ای اے ایم ایف جب آپ کو پیسے دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے پایا کو آنانند Partei جی آپ انکے ساتھ لونز دیں ہم ان کے پروگرم دیکھ رہے ہیں don't worry you will be paid back تو وہ پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اب جا کے آپ ان سے ایک assurance لائے ہیں نہیں wait assurance لائے ہیں یہ چار ملکوں سے کہ وہ پیسے دیں گے وہ assurance ابھی تک نہیں آئے ہیں وہ کہتے ہیں tranche لے آئے کہ ہم پیسے دیں یہ بڑا interesting ہے یہ تو ایک چیز ہے very relevant to our existence موسیقی کہتے ہیں